ہم آج آپ کے لئے کچھ ٹپس لے کے آئے ہیں کہ جس سے ہمیں میدے کی مسائل کم ہو اور ایسیڈیٹی اور ہارڈ بن جو کہ ایکسر پیشنز کو روٹین میں رہتی ہے اور ان دنوں میں کھانا کھانے کی وجہ سے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے وہ ایسیڈیٹی اور ہارڈ بن بڑھ جاتا ہے تو اس کی ٹپس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر سلمان جاوید ہے اور میں میدے اور جکر کا سپیشلسٹ ہوں تو اس میں اگر ہم شروع کریں سب سے پہلے جو گوشت ہمارے پاس آتا ہے تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس کی کوکنگ بہت پراپر طریقے سے ہونی چاہیے کیونکہ اس میں ہم مٹن کا کنزمشن زیادہ کرتے ہیں اور اگر مٹن کو ٹھیک طریقے سے پکایا نہیں گیا اور وہ نرم نہیں ہے اور وہ ہاف کوکٹ ہے تو ایسے کھانے کو ڈائجسٹ کرنا سٹمک کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے اور اس صورت میں پھر ظاہر ہے کھانا زیادہ دیر کیلئے اسٹمک میں سٹیک کرتا ہے اور جس کے ساتھ میں اسٹمک کی ایسیڈیٹی کے مسائل بڑھ سکتے ہیں پہلی ٹپ تو یہ ہے کہ گھر والوں کو یہ کہا جائے کہ کھانے کو اچھی طریقے سے پکایا جائے دوسری چیز یہ ہے کہ جب کھانے کو ہم پکاتے ہیں تو اس کے جو انگریڈینٹس یوز ہوتے ہیں تو اس میں جو سپائیسز اور جو اس میں مسائلے یوز ہوتے ہیں ان کو مناسب مقدار میں رکھا جائے اس طرح سے کہ اس کا ہمیں ذائقہ تو آئے لیکن اتنا نہ ہو کہ ہمیں یہ لگے کہ سپائیسز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ کھانا ہمیں بہت زیادہ ایریٹیٹ کرتا ہے دوسری ٹپ آپ کے لئے یہ ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھا رہے ہیں تو اگروں کے پارٹیز ہیں گیٹ ٹو گیدرز ہیں اور لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں گھر کے سارے لوگ اکٹھے ہیں تو اس میں پھر بعض اکات کھایا بھی زیادہ جاتا ہے تو تیسری چیز یہ ہے کہ اس کا جو کھانے کے مقدار ہے اس کو ایک ٹائم پہ اس دن ہم بہت گیدرنگز ہو رہی ہیں تو ہم دن میں چار دفعہ کھانا کھا لیں لیکن ایک ٹائم پہ بیٹھے ہوئے بہت زیادہ کھانا نہ کھائیں کیونکہ اووریٹنگ تو آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے اس کی وجہ سے ایسیڈیٹی بڑھتی ہے اور وہ لوگ جن کو پہلے سے سٹمک کے مسائل چل رہے ہیں ان میں اووریٹنگ بہت زیادہ پرابلم کرتی ہے اور ان کو ہارڈ برن زیادہ ہونے شروع ہو جاتا ہے تین چیزیں ہو گئیں چوتھا یہ کہ جب ہم کھانا کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ میں آج کل زیارہ پارٹیز میں کولڈرنگز کا فیزیڈرنگز کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہم اس میں کولڈرنگز کا استعمال اگر نہ ہی کرے تو بہتر ہے کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو کولڈرنگز ہیں اس کی انگریڈینٹس دو ہی ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ اس میں ایسڈ ہوتا ہے اور دوسرا اس کے اندر شگر ہوتی ہے اور تیسری چیزیں اس کے اندر فوڈ کالر ہوتا ہے تو اس میں ہلڈی ایکٹیویٹی تو کوئی بھی نہیں ہے کہ ہم اگر کولڈرنگز یوز کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ میں ہمیں کوئی بینیفٹ مل رہا ہے لیکن جن پیشنٹس کو پہلے ہی ایسڈیٹی ہے اور اگر ان کو ہم یہ کہیں کہ وہ اور کولڈرنگز کے ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں تو ایسڈ ایسڈ کو بڑھائے گا تو تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں یہ بھی پرہیز کرنا ہے کہ ہمیں کولڈرنگز یوز نہیں کریں فورتھ یہ ہے کہ جب ظاہر ہے ان دنوں میں ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے اور جیسے ہم روٹین میں اپنا کام کاج کر رہے ہوتے ہیں وہ چیز ہم پراپر طریقے سے اس طرح سے نہیں چل رہا اور ہم ریسٹ موڈ میں ہوتے ہیں پارٹی موڈ میں ہوتے ہیں تو اس میں پھر یہ ہے کہ ڈائیجیشن پراپر نہیں ہو پاتی سو آئی وڈ ریکمنڈ کہ اگر آپ نے کھانا کھایا ہے اگر چلو تھوڑا زیادہ بھی کھا لیا ہے لیکن یہ کو اس کو ڈائیجیسٹ کرنے کے لیے کچھ ایفرٹ خود بھی کرنی ہے کہ ہمیں واک کرنی ہے یا کھانے کے بعد بلکل بیٹھے نہیں رہنا تھوڑا بہت ہمیں ایکٹیوٹی کرنے کی ضرورت ہے تو یہ چار چار پوائنٹ ہیں جو کہ ایمپورٹنٹ ہیں اور اگر سب کچھ کرنے کے باوجود خاص طرح پہ وہ پیشنٹ جن کو پہلے ہی آسیڈیٹی ہے اور ان کو آسیڈ پھر بھی ہو جاتا ہے آسیڈیٹی کی وجہ سے پرابلمز آتے ہیں تو آبیسلی پھر جو آور کاؤنٹر میڈیسنز ہیں جس میں خاص طور پہ جو آسی جو سرپ ہوتے ہیں جو دوائیں جن کے ساتھ میں آسیڈیٹی فوراں کنٹرول ہو جاتی ہے جن کو ہم انٹیسیٹس کہتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں جسے انسٹنٹ ریلیف ہمیں مل جائے اور وہ پیشنٹ جو کہ پہلے سے اسٹمک کی دوائیاں یوز کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ٹپ ہے کہ وہ ان دنہ میں اپنی دوائی کو مس نہ کریں اور دوائی کو پروپر ٹائم پہ لیں اور سپیشلی جو رات کا کھانا ہے رات کا کھانا کھا کے اس کے بعد فوراں لیٹنا مناسب نہیں ہے اٹلیسٹ ٹو اینہ ہاف آورز کا گیپ ہونا چاہیے ہم کھانا کھائیں اور اس کے بعد ٹو اینہ ہاف آورز کچھ ایکٹیوٹی ہو جائے کچھ لائٹ واک ہو جائے اور رات کی میڈیسن بھی پروپر لی ہوئی ہو اور اس کے بعد اگر ہم لیٹیں گے تو ہارٹ برن اور ایسیڈیٹی اتنی نہیں ہوگی جو کہ اگر ہمیں یہ ٹپس یوز نہ کریں تو وہ اس سے ہو سکتی ہے تو یہ کچھ ٹپس ہیں جو آپ کو بتانا ضروری ہیں اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو اس کے ساتھ ایک تو یہ ہے کہ ہماری اید ٹھیک گزر جائے گی ایک تو ہیلڈی ایٹنگ کے پرنسپلز پہ ہم ایکٹ کر رہے ہوں گے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں ہمیں سٹمک کے مسائل نہیں ہوں گے اب بہت کم ہوگے تو یہ آپ کو بتانا تھا یہ اویرنس دینی تھی ای ہوپ آپ اس کو فالو کریں گے اچھا اور جو پیشنٹ جو کہ سٹمک کی پہلے سے میڈیسنز یوز کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ایک تو وہ اپنی میڈیسنز کو ان دنوں میں بھولیں نہیں میڈیسن ضرور لیں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کو آسیڈیٹی ویسے ہی ہو رہی ہے تو انٹیسٹس جو ہوتے ہیں جو میدے کے شربت ہوتے ہیں وہ یوز کر کے وقتی طور پر اپنی آسیڈیٹی کو کم کر سکتا ہے